بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں عجبور حسن باجو ہوں ناظرین اکرام میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں کہا کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے وقت سب سے بڑا علاج ہوتا ہے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تھوڑا ٹائم لگنے سے جو ہے نا وہ کسی پارٹی کے پر کتنا بھی بڑا کرائسز آیا ہو وہ تھم جاتا ہے آپ دیکھیں چیزیں عمران خان کے حق میں ابھی اس طرف جانا شروع ہو گئی ہیں صرف عمران خان کے ڈٹے ہونے کے وجہ سے اب عمران خان کے لیے ایک بڑا راستہ نکلا ہے اور وہ عمران خان کو وہ سسٹم سے آؤٹ کرنے کا یا عمران خان کو الیکشن سے دور کرنے کا یا عمران خان کو اہل کرنے کا وہ جو ماسٹر پلان منایا گیا تھا نانے کرام وہ ماسٹر پلان بھی جو ہے وہ بلکل ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پرانے مہرے لانچ ہوئے نئے مہرے لانچ ہوئے سارے کے سارے مہرے بھی جو ہے وہ فارغ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور چیزیں جو ہے نا وہ رائٹ ڈیریکشن کی طرف جو ہے نا وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سب سے پہلا جو نظر اکرام معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان جو ہے وہ رہے گا یا نہیں رہے گا الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے عمران خان ان الیکشنز کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو سب سے پہلی اچھی بات تو یہ ہوئی آپ نے پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا کہ وہ جو پریس کانفرنسز کا سلسلہ تھا وہ جو ٹوٹ پوٹ کا سلسلہ تھا وہ اب رک چکا ہے اب کوئی بڑی پریس کانفرنسز نہیں ہونی جن جن نے اس جھٹکے میں پریس کانفرنسز کرنی تھی وہ کر کے چلے گئے جن جن نے چھوڑنا تھا وہ کر کے چلے گئے اب جو کھڑے ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے ایک اور اسی طرح کا ایک بڑا جھٹکا جو ہے نا وہ تحریک انصاف کو تھوڑا سا الیکشن سے پہلے دینے کی کوشش کی جائے لیکن اس کا ہی طرح نقصان نہیں ہوا تو اس کا بھی نقصان شاید نہیں ہو سکا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جھٹکا دینے کی نوبت بھی نہ آئے کیونکہ اب لوگوں کو خود سمجھ آگئی ہے کہ عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب مراد راست بچارے اپنا گروپ بنایا تھا اب کلپتے پائے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں خود ہی گیا تھا فنانڈ ہم کا خیر کہنے کے بعد یہ نہیں ہے آج بات کرنا جو ہے نا وہ جو امپورنٹ بات کرنا وہ زیادہ ضروری ہے کہ عمران خان کا راستہ کیسے نکلا ہے اور عمران خان کے لیے چیزیں کیسے طرح سے ذرا پوزیٹیو اور رائٹ ڈائریکشن میں جاتے ہوئی نظر آ رہی ہیں دیکھیں ناظرین اکرام پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم اگنون انہوں نے اکٹے ہو کر ڈیرھ سال کے اندر جو لٹ مچائی ہے اور جو ملک کا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ان کو لگتا تھا کہ عمران خان کو ڈاؤن کر کے عمران خان کو ہم گیم سے باہر کریں گے اور گیم سے باہر کرنے کے بعد ہم آپس میں فرینڈلی میچ کھیلیں گے اور کچھ حصہ بخیہ ادھر چلا جائے گا کچھ حصہ بخیہ اقتدار کا ادھر چلا جائے گا اور آرام سے دولوں کھیلتے رہیں گے پرابلم یہاں پر جو ماسٹر پلین بنایا گیا تھا کہ عمران خان کو سسٹم سے اٹھ کریں گے یہاں پر گر بڑ ہو گئی کہ عمران خان نے ریزسٹنس اتنی کی کہ جتنی ایکسپیکٹیڈ ہی نہیں تھی اور پاکستان کے لوگوں نے تاریخ میں پہلی بار اپنے سوچ اور جو ان کا ماضی کا ایک طریقہ کار ہے اسے ہٹ کر عمران خان کا ساتھ دیا پہلے کوئی گورنمنٹ سے نکلتا تھا نا لوگ بھنگڑے ڈالتے تھے لوگ جو ہے وہ مٹھانگیاں بانتے تھے اس طفعہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور عمران خان کو یہ کہا گیا کہ جیل جانا ہے یا باہر چلے جاؤ یا جیل چلے جاؤ باہر چلے جاؤ یا پارٹی سے دارت چھوڑ دو یعنی کہ چیئرمنشپ چھوڑ دو نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ تو عمران خان ڈٹا ہوا ہے رکا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اس کا فائدہ کیا ہوا فائدہ یہ ہوا کہ ناظرین کرام جو میں کہہ رہا ہوں کہ راستہ نکلا ہے وہ یہ ہوا کہ اس وقت بہت بڑی ایک پھوٹ پڑ چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون میں یہ کوئی پرانی بات نہیں نئی بات بتا رہا ہوں ہوا یہ کہ پاکستان مسلم نون کو سمجھ آئی ہے کہ یہ تو مرسط گیم ہو رہی ہے گیم اس طرح سے ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آہستہ 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 نون لیگ کو تو جتنی مہنگائی ہوئی جو ساری چیزیں اس کا نقصان تو ہوا نون لیگ کو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا حصہ لے کر سائیڈ پہ ہوتی چلی جا رہی ہے جب ہوئے نہ ناظرین کرام اس طرح میر کے الیکشنز کراچی کے اندر ان میر کے الیکشنز نے پاکستان مسلم نون ہے اس کی آنکھیں کھولی اور انہیں اندازہ ہوا کہ جس طرح سے میر کراچی کا الیکشن بڑے آرام سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا دیا کیا ہے کہیں جنرل الیکشنز کے اندر تو وہی اپیسوڈ چلنے نہیں والا ہے اس لیے جب پاکستان مسلم نگنون کو ہوش آئی ابھی آپ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھئے کہ ہو کیا رہا ہے دو تین دنوں سے لگاتار پیپلز پارٹی کو پاکستان مسلم نگنون سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تلال چوہدری کا ریسنٹ بیان دیکھئے ایلیکشنز ہو یعنی کہ یہ یہ کیا چاہتے ہیں ناظرین اکرام وہ حماد اذر نے کہا بڑا زبردست وہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان مسلم نگنون کہہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اتنے دھندلی زدہ نہیں ہونے چاہیے جتنے کراچے کے میر کے ہوئے یعنی کہ اتنے دھندلی زدہ نہیں ہونے چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار مل جائے اور پاکستان مسلمین نون یہ بھی چاہتی ہے کہ الیکشنز اتنے فیر نہیں ہونے چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار مل جائے اب فس گئے ہیں بیچ میں اب ناظرین اکرام عمران خان کو سسٹم سے اٹھ کر کے آپس میں وہ فرینڈلی میچ کھیلنا تھا وہ ممکن نہیں رہا کیونکہ خان کا تھریٹ تو ادھر کا ادھر ہی ہے نہ خان نہ ہل ہو رہا ہے نہ خان جو ہے نہ وہ سسٹم سے اٹھ ہو رہا ہے ریزسٹ کر رہا ہے پیپلز پارٹی کا تو موقع یہ ہے کہ ہونے تک ہونے کراؤ پیپلز پارٹی کو اصل میں بہت زیادہ فائدہیں مل گئے عوامی ریپیوٹ بھی اتنی خراب نہیں ہی جتنی نون لیک کی ہوئی ہے پھر ادھر بھی سوٹ پنجا ہو گیا بڑے گھر بھی سوٹ پنجا ہو گیا اور نون لیک کا تو اس طرح سے سوٹ پنجا نہیں ہوا ہے نون لیک کو تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم already oblige کر رہے ہیں نون لیک کو اس سے زیادہ اور کتنا oblige کیا جا سکتا ہے اب نون لیک کو یہ سمجھ جائی ہے کہ ہون ہوگی ہے گیم خراب کہ کہیں یہ تارے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو نہیں جھوٹ نہیں ہیں اور جنرل الیکشنز کے اندر یہ تو بلاول بھٹو اگر وزیراعظم مچ جاتا تو ساڈل ہی کام بہت خراب حالانکہ یہ پلان کر کے یہ بیٹھے تھے کہ میاں صاحب آن دے تو میاں صاحب چوتھی واری وزیراعظم منن دے میاں صاحب میاں صاحب ہو جائے گا but system is not accepting میاں نواشیف as a prime minister for fourth time تو system اسے انہیں accept نہیں کر رہا ہے اب جب انہیں یہ سمجھ آئی ہے تو ناظرین کرام اب توجہ عمران خان سے ہٹکے ان کے آپس کی للائیوں کی طرف آگئی ہے کیونکہ عمران خان کا threat وہی پہ وہ دیکھیں وہ کہتا ہے جناب کہ پاکستر مسلم اگنون سمجھتی ہے ٹھیک ہے عمران خان کا جو threat ہے وہ بھی ادھر ہے اور جو ہمارے حصے کی چیزیں ہیں وہ بھی پاکستر پیپلز پارٹی لے کر جا رہی ہے پاکستر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یا ڈیڑھ سال تم لوگوں نے مزے لے لیے ڈیڑھ سال تم اقتدار میں تھے ہم نے تمہارا ہر طرح سے ساتھ دیا ہن باری ساتھی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے لوٹا اب لوٹنے کی باری ہماری ہے اب یہ دونوں آپس میں ایک گھڑما سمجھ چکا ہے اور ناظرین اکرام اس پوری صورتحال کے درد دیکھیں نقصان کس کا ہو رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ راستہ نکل رہا ہے اور وہ جو ماسٹر پلین تھا کیونکہ ابھی تک جو پلین کے مطابق جو رپورٹڈلی چیزیں ہو رہی تھیں کہ ابھی تک جو ہے نا وہ عمران خان نہ اہل ہو کر یا کسی جیل جا کر یا کسی بھی طریقے سے اس کا ووٹ بینک اصل میں عمران خان اہل ہو کر آؤٹ ہوگا نا ناظرین اکرام عمران خان جیل جا کر آؤٹ ہوگا عمران خان آؤٹ تب ہوگا جب اس کا ووٹ بینک ساتھ چھوڑ دے تو عمران خان کا ووٹ بینک تو انٹیکٹ ہے عمران خان کا ووٹ بینک اس سے پیچھے ہٹی نہیں رہا عمران خان کا ووٹ بینک مزید مضبوطی سے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے تو اس چیز نے اتنی پریشرائز کر دیا ہے پاکستان مسلم نگنون کو اور پیپلز پارٹی کو کہ بینے سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں اس پوری سچویشن کے اندر نقصان کس کا اور ہے میرا اور آپ کا آج کی تازہ ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایکسپورٹ کم کر کے اور ترسیلات اظہار یعنی کہ جو باہر سے ہمیں ریمیٹنسز آتے تھے اس مالی سال کے اندر سات ارب ڈالر کا سیون بلین ڈالر کا نقصان کیا یعنی کہ عمران خان کے دور میں ساتھ بلین ڈالر زیادہ ملک بنا رہا تھا ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ کی بعد میں جو ساتھ بلین ڈالر ابھی ہم کم بنا رہے ہیں اور ابھی ہم آئی ایم ایف کے لیے ایک ارب اور شاید بیس کروڑ روپائے ہیں جن کے لیے ہم ترلے کرتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ جناب صاحب پیسے دے دو ہمیں ڈالر دے دو ہمیں ڈالر دے دو ہمارے وزیراعظم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری الٹ بازیاں لگوا دی ہیں ہمیں ڈالرز نہیں دے رہے ہیں کتنے ڈالرز پتا کتنے ہیں ایک ارب بیس کروڑ جبکہ ساتھ بلین ڈالرز نازنے کرام انہوں نے نقصان کیا ہے وہ ساتھ بلین ڈالرز ہوتے تو ہماری اکانومی آج کہاں سے کہاں کھڑی ہوتی لیکن وہ ساتھ بلین ڈالرز عمران خان کی شکل ناپسند ہے اس لیے سسٹم نے اس کو نکال باہر کیا تو اب جو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ سسٹم نے اس کو جو ہے نا وہ کھا تو لیا ہے لیکن وہ حضم نہیں ہو رہا سسٹم نے اسے کھا تو لیا ہے لیکن وہ حضم نہیں ہو رہا وہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ اپنا پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے تو لہٰذا وہ پلین بھی آؤٹ اور وہ چیزیں بھی آؤٹ اور چیزیں جو ہے نا وہ اب ان کے ہاتھوں سے بھی نکل نہیں ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ ہونکی کریے اب یہ آپس میں آپ کو ان کی دھنگا مشتی نورا کشتی جو ہے نا وہ کچھ دنوں میں نظر آئے گی آپس میں یہ جو ہے نا وہ فرینڈلی باکسنگ میچ کھیلیں گے لیکن ہوئے گاہ ککھ بھی نہیں بیکے گاہ ککھ بھی نہیں کیونکہ عوام ہو چکی ہے سیانی ٹھیک ہے عوام کو آگی ہے سمجھ تو نون لیگ کے پلے آیا ککھ بھی نہیں نون لیگ نے زرالت کا ٹوکرہ بھی اٹھایا اور فائدہ زرداری صاحب اٹھا گئے اس لیے کہتے ہیں زرداری صاحب بڑے سیانے ہیں لیکن اس بات کی سمجھ آتے 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 پاکستان مسلم نگنون کو آئی ہے جب آئی ہے تو پانی سر سے گزر چکا ہے ندیم افضل چاند صاحب جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہتے رہے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ شاید وہ کام ہوا ہے وہ کہتے رہے کہ اگر آپ نے اتحاد کرنا ہے تو پھر تحریک انصاف سے کرو لیکن یہ فرینڈلی میٹس کھلا جاتا رہا تو اس کے نقصانات آپ سامنے ہیں اب عمران خان کو ڈائجسٹ کرنا ہے اتنا آسان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کے اوپر پریشر ختم ہو گیا لیکن بائی دا ڈیٹ جو پلان پر عمل ہونا تھا وہ ماسٹر پلان عمران خان کو آؤٹ کرنے میں مکمل ناکام ہے عمران خان سٹل ہیئر اور مجھے نظر لگتا ہے کہ عمران خان تب ہی جائے گا جب اس کا ووڈ بینک دائے گا تو ووڈ بینک تو کہیں نہیں جا رہا لہٰذا عمران خان یہی ہے آئے کیس کمنگ اپنا خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات